بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی خبریں سن رہا تھا تو پتا چلا کہ شباد گل صاحب کی گاڑی کو ٹکر مارے تو الٹا دیا گیا بری بات ہے اور کیا بات ہے یہ میرے ساتھ تو یہ کافی دیر سے ہو رہا ہے بڑی دیر سے یہ ہو رہا ہے لیکن میں بچ رہا ہوں اب تو میں نے بالکل آہستہ چلانی شروع کر دیا اس لیے کیونکہ راستہ نہیں ملتا راستہ دیتے نہیں آگے کھڑی کر دیتے ہیں کدی بریک لانے 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 کدی وجوی جائے تکیندے نہیں جائے کی کٹا یہ یہ جانبوجھ کے گالاں میں انتی کیا بتاؤں میں آپ کو کیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ اس شہر کسی یہ تو کافی دیر سے ہو رہا ہے تو کافی دیر سے ہو رہا ہے گالاں تھکاں اللہ کے گل کرنی راستہ کا کھلو دیرنا باقیادہ کھلو دیرنا گے جو دو بکھنا رہا گیا فون آدھے رابطے ہیں ان کے فون پر ایدر سے آ رہا ہے میں تو چیپار سے چیز لینہ بھی جو رہے ہیں میرے واسطے مشکل ہو گیا جو نا دیر گندیاں گلہ گالاں تھی ہیں آدھے بارے چے ہو جیئے ہیں مان آدھے بارے چے ہو جیئے ہیں سنی جائیے ٹھیک ہے کنی کی دیر بندہ سن ساکتا ہے پہلے میں ایک افتہ دو افتہ کشتہ ہر کوئی عرصہ ہوئے گا اور یہ ویسے اس کو مسلمانی کہتے ہیں یہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ بڑا مذہبی شہر ہے مذہبی شہر منافقت ہے اس میں بہت زیادہ اور خاص بندے ہیں سارے نہیں ہیں خاص بندے ابھی میں نام بتاؤں گا اگر مجھے کچھ ہو جائے اگر میں مارا جاؤں چاہے ایکسیڈنٹی ہو کیونکہ ایکسیڈنٹ سے ہی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو اس میں میرا بھائی میری بیوی کا بھائی یہ میری بیوی اور جو بھی مطلقہ میک میں والے ہوں وہ باقی اوپر تک تو میں نہیں جاتا کیونکہ میرا کام نیچے ہے آپ لوگوں نے سیاست کھلنی آپ کھلتے رہے ہیں میں آپ لوگوں کے پیچھے نہیں آوں گا کیونکہ میں نے تو کہا ہے میں نے سب کو معاف کر دی میرے ساتھ ہونا تھا یہ لیکن میں ان کو کیسے معاف کروں جنہیں میری بیوٹیاں دیں انہوں نے تنکار دینے پہ انہوں نے برگلان دینے پہ اپنے ہی لوگوں پہ تو ان کو کیسے چھوڑ دوں یہ انصاف تو آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ اتنا بھی اگر آپ وہ ڈیانوں میں انصاف دے ساکتے چھوٹے نو آگے تھی پوچھ بھی نہیں سکتے تو آگے انہوں نے فون تے گلے بھی نہیں کر سکتے انہوں نے فونوں بھی نہیں چھوک سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہم پھر بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسی بات ہے یہ ہوتا ہے حسنہ ٹھیک ہے آپ میرا حسنہ ضائع مت کریں یہ لوگ جو بار کھلا رہے ہیں اندرین انہوں نے کھام نہیں ہوں گا صرف ان کو خوش کرنے کے لئے میرے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے یہ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ان سے فیدہ کس کو ہونا ہے کسی کو بھی نہیں ہوتا رہا ہے اور پاکی عمران خان صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ میں ایک ایسا میں ان کے ٹکنیک بنا رہے ہیں وہ جو ٹکنیک بنا رہے ہیں اگر وہ اس کے اوپر عمل کر گئے تو وہ کامیاب ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ سوچ رہے ہیں یہ آئیڈیا ہے میرے ذین میں تو یہاں پہ ایک پرابلم ہے اگر کوئی اماندار آدمی ملتا ہے ہو سکتا ہے وہ غریب ہو تو غریب کو یہاں غریب بھی نہیں پسند کرتا غریب کو یہاں غریب کبھی بھی پسند نہیں کرتا چاہے وہ سو دفعہ نیک کیوں نہ ہو اماندار کیوں نہ ہو کیونکہ ان میں ایک جیلسی آ جاتی ہے یہ میرا بہت تجربہ ہوا ہے کیونکہ میں تو امیر نہیں ہوں نا ایک عام سا بندہ ہوں تو مجھ سے اتنی جیلس کیوں اس جیلسی کیوں یہی وجہ ہے اگر میں امیر ہوتا جہروں پہ آتا پڑی گاڑی پہ آتا یہ تھوڑی پرابلم ہے اپنی عوام کو تھوڑا ایڈوکیٹ کرنا چاہیے امیر غریب ہونا کوئی ضروری ہی ہوتا ہے ایماندار سچا اور منتی ہی ہوتا ہے اگر یہ چیز آ جائے غریبوں میں بھی تو پھر وہ غریب کوئی ووڑ دے دیں یہ تو غریب نہیں تو ووڑ گنتا ہی کونی ماما جنہ مردی وہ تو کھلوندہ ہی انہوں نے پتا ہے وہ پر سمجھ میں ہے یہ تو کتھو جتھی یہ ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں میں انشاءاللہ خان صاحب کی بھی مدد کروں گا ان کی بھی کر رہا ہوں لیکن انہوں نے دیکھا آج تے ہوئی ایک دی بانٹو ٹو 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 میرا بھی کالا گلما گلما پاڑ گیا ہے سارا ہاں جی اور یہ سوچی سم کی سکیم کے تحت انہوں نے کیا ہے وہ پروگرام بن گیا تھا اب آپ مجھے ایسی چھوڑیں گے اگر آپ نہیں کچھ کر سکتے نہیں کہنا تو پھر ہی باپ کہیں کہیں آپ کچھ تو کہیں یار چھوڑو یار ہم آپ کا ساتھ نہیں دیکھتے آپ جاؤ یہاں سے تو میں یہاں سے چلا جاؤ کہاں بھی چلا جاؤ کیا رہنے کا فائدہ ہے ادھر مجھے جہاں پہ نہ میری عزت محفوظ ہو نہ میری بچوں کی عزت محفوظ ہو تماشاں بنا کر رکھ دیا ہے کہاں پہ رہوں اور مدد کرتا رہوں ایسی کروں ایسے بہت ہو چکھا ہے اب میرے پاس اتنا حسلہ نہیں ہے کہ میں اس کو اور سہ سکوں یا تو مرنے کے لئے بھی باہر نکلتا ہوں مارتے ہیں ایکسیڈر سے کیسے مارو دے کوئی نہیں کیا یار یہ باتیں کون ہے کون نہیں ہے مجھے تو میرے اپنے دکھائی دیتے ہیں اگر یہ صحیح ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بس اس لیے میں کسی اور کا نام لیتے ہی نہیں ٹھیک ہے جو بھی جس نے بھی آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہے میرے بارے میں جیسے بھی کہاں مجھے بھی تو بتا دیتے ہیں مس گائیڈ آپ لوگوں کو تو ضرور کرتے رہے ہیں مجھے بھی بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے میرے بہن بہنیوں کی صلاح اپنے اپنے اولادوں کے نام ان کے دیکھیں کیا کیا رکھے ہوئے اور ان کے کرتود دیکھ لیں میں نے دیکھے ہوئے ان کے کرتود پانچ رپیہ کی بھی ان کی ویلیو نہیں ہے ان لوگوں کی میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہے ان کا ان کا تو اتنا بھی نہیں پتا رب بھی گا ہے اور وہ روزی دے گا ان کو یقین نہیں ہے اگر ان کو یقین ہوتا تو دکھے دے دے کے مجھے بھیجتے اور یہ میری بیٹی جو گھر میں بیٹھی تھی میں اس کو رکھ رہا تھا اس کو دکھے دیتے اس کو وہ رکھلاتے یہ اتنے گندے لوگ ہیں انہوں نے اپنیاں ہی اپنے دے پڑھ دے پا لیں دے لیں بڑا پڑھ دا پاندے میں تو جو نہیں پاندہ میں تو کیوں نہیں کہ یہ ایسا کام ہوئی نہ ان کو پہلی پتا چل جائے یہ اپنا اپنا حق ہوتا ہے ہر بندے کو چاہیے اپنے بچے کیسے پان لیں انہوں نے بڑی سکیمیں بنائی ہیں بڑے ان کے میں دھوکوں میں آیا ہوں ابھی بھی وہی یہ بات ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا آپ لوگوں کی میربانی ہے اگر آپ مدد کرتے ہیں نہیں کرتے تو پھر بھی میربانی ہے آپ کی لیکن ایسے مت کریں کہ جو دولہ بن ہوتا ہے نا بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے وہ مت مجھے کریں میں ایسا نہیں ہوں ہاں سیاست سیکھنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن جو میں نے سیاست میں دیکھا ہے نا یہ سیاست نہیں ہوتی سیاست نہیں سیاست اس کو بولتے ہیں جو وعدہ کرو پھولا کرو اس کو بولتے ہیں سیاست اور وعدہ کرو تو سوچ کے کرو مولا علی کہتے ہیں سیمپلی جب تم خوش ہو تو وعدہ نہ کر لیا کرو ہاں وعدہ کر لیا یہ ہوتی ہے سیاست ہم نے تو سیاست کا مسئلت نام رکھ دیا ہے مسئلت نہیں ہے مسئلت تو وہ ہوتے ہیں وہ کیا آپ مسئلت ہے نا بھی اب امت ہے امت کے اوپر برا ٹائم ہے علم کی کمی ہے سکل کی کمی ہے اس کو بڑھائیں گا خاندانی پرابلم چل رہی ہے ہمارے کلچر کی وجہ سے ڈوری کی وجہ سے جہیز کی وجہ سے عورتوں کو زیادہ نہ دینے کی وجہ سے یہ کیوں نہیں کرتے اس پر قنون آپ لوگوں کو نہیں بتائیے اس کے لیے کس نے روکا ہے آپ کو یہ بھی کسی سے پوچھ کے کرنا ہے کسی سے آپ نے کام ہوا ماشا اللہ کنج ویسے بڑی بڑیاں کر لانتی ہیں برحال الحمدللہ رب العالمین میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کریں ٹھیک ہے اور میری بیوی اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک رکھے اچھی اور ہوتی جب مجھے پتا چلا میں تو سمجھا تھا کہ شاید وہ بھی مجھے بھوٹ گئی دکھ تھا اس جب پتا چلا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے لیکن میں ملا نہیں لیکن نہ تو وہ واپس پہنچی میں فون کرتا ہوں فون پہ رنگ ہو رہی ہے اور اس فون ہے یا ایک دفعہ بندے نے اٹھایا ہے لیکن اس نے کہا رونگندہ اس کے بعد میری اس سے بات نہیں رہی اس کے بچے بھی ہیں تین بچے ہیں وہ بڑی عزت کرتے تھے ٹھیک تھا تھے وہ تو بس ایک قسمت میں ہمارا تھا کہ ان کے چکروں نے مجھے ہمیں کہا دیا وہ ہوئی آپ کو بتایا تھا کہ میرا بھاہی ادھر آ گیا ساڑھے تین لاکھ اور دیوڑی رقم لیا گیا کہ کاروبار کریں تو میں آئے تھا ساڑھے تین لاکھ پاکستان چاہی نہیں ہوتا یہاں پہ کیسے ہوگا تو مجھے وہ ملک چھوڑ کے کوریا جانا پڑا کیونکہ میں اس کو واپس بیجنا چاہتا تھا گھر اکیلا تھا یہ تھا میں اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا یہ جس طرح میں نے دکھے کھا کے سیکھا ہے نا یہ اس ملک میں دکھے مت کھا ہے کہ وہاں پہ بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں یہ میری محبت تھی لیکن یہ کہتے ہیں اور تھا کچھ ہے اور ماں پہ بھی دو ہاں پتران کھلا کے تو بیٹھے نظمان گاں پہ باروں باروں کو ساڑا کہاں دیا اب ساری عمر یہی پہ دے رہا جو یہ کرایاں تھی پلے کرایاں تھی پلے اب میں کرایاں نہیں لے رہا پل رہا یہی میں ان کو بتاتا تھا یہنا چرسی بھائی رکھے جن چیک بھو کے نکل لیا کے اور نہ بھی لیا کے دو چیک لیاں وہ نہ ہی نہیں لیندہ نہ ہی نہیں لیندہ یہ کہہ گا ہے جو ہوجی ماں ہوجی ہیں تھی ہیں ان میں نہیں پتتکی نہیں کہہ گیا درہا بھی اگلیاں کے آگاں تو ساڑا نال آیاں گا پہل پہو ہنے دیتا ہے کر روکے آگلیاں کی کہ دسان میں خود ہی سوچ لو ایکی مہدہ رشتہ دار سی جنہیں مون جیدہ رولا پایا نے یا کنکتہ پایا نے وہ تو میں بچ گیا کہ میں اس وقت تھا ہی نہیں لیا اللہ حافظ